بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ایسپیرنٹس آج ہم پبلک فیننس کا لیکشن نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہم نے جیسے کی لاسٹ لیکشن میں ہم نے بات کی تھی کہ اس پر دیفنیشن پر بات ہم کریں گے تو یہ کچھ ایکانومسٹ ہیں ان کی پبلکیشن میں کس طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے چارلیس ایف بیسٹیبل جو کہتے ہیں فر آل سٹیٹس ویدر کروڑ اور ہائیلی دیویلپ یعنی کہ دیویلپنگ کنٹری ہے یا ڈیویلپ کنٹری ہے سم پروییونس آف دی کائنٹ آر نیسیسری آنڈ دیر فار سپلائی آنڈ ایپلیکیشن آف سٹیٹ ریسورسز کانسٹیٹیوٹ دا سبجیک میٹر آف دی سٹیڈی ویچھ بیسٹ انٹائٹل ان انگلیش آز پبلک فیننس تو یہ پروییونز یا جو آورال ایپلیکیشن آف پبلک ریسورسز کی بات ہے تو پبلک ریسورسز جو ہیں ان کی ایپلیکیشن یعنی کی ریسورسز ایک انکم ہے اور ایپلیکیشن ان کی ایکسپینڈیجز ہے تو سٹیٹ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اور اس کو انہوں نے نام دیا پبلک فیننس کا ڈالٹن جو ہیں وہ کہتے ہیں یعنی کی ایک طرف اگر ایکنومکس ہے اور دوسری طرف پولیٹکس ہے یہاں پہ پولیٹکس میں کون سے ہوتے ہیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایکنومکس میں کون سا رولز سارے کچھ جیسے ہم نے پہلے ڈیفائن کیا تو یہ اگر دونوں بارڈرز بنا دیے جائیں ایک ایریا کے ایک سائٹ پہ یہ ایک سائٹ پہ یہ it is concern with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to one to the other تو جو پولیٹکس پولیٹکل اتھارٹیز کون لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پروینس کو فیڈرل کو اور لوکل باڈیز کو یہ سیاسی لوگ ہی ہیڈ کر رہا ہوتے ہیں اوورال تو ان کے نیچے گورنمنٹ کے مشینری کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی انکم وغیرہ کا سارے جو میٹر ہے ایکنومکس کے ذریعے ہی آپریٹور ہوتے ہیں تو ان دونوں کا جو ریلیشنشپ ہے اس نے پبلک فیننس کا نام دیا ہے پولیسیز آر فسکل پولیسیز اٹس پلوک پرابلمز آر فسکل پرابلمز فسکل کا مطلب کیا ہوتا ہے فسکل کا مطلب فینینشل ہوتا ہے فینینشل پاکستان کا جو فینینشل یئر ہے آپ کے ناریٹ کے لیے وہ کہاں تھی جور ہوتا ہے فارس جولائی سے تھارٹیت جون تک کیونکہ یہ فینینس کو ڈیل کر رہتا ہے بجٹ کے متعلق سارے کچھ یہاں سے فینینشل یئر پاکستان کا تو کیلینڈر یئر جو ہوتا ہے جنوری سے دو سنبر تک ہوتا ہے اور فسکل یئر جو فینینشل ہوتا ہے وہ فرس جولائی سے لے کے تھارٹیت جون تک چلتا ہے نزید ڈیفنیشن بھی ہیں ابھی اور سولہ ہکس جو ہیں وہ کہتے ہیں دا مین کنٹینٹ آف پبلک فینینس کنسیسٹ آف دی اگزیمینیشن آف پریزل آف دی میتھڈز یعنی کہ اے ان کو دیکھنا اور ان کو ایویلیویٹ کرنا بائی ویچ گورنگ باڈیز پروائید فار کلیکٹیو سیٹسفیکشن آف وانٹس اور سورس دا نیسیسری فنڈز کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا یا ان کی خواہشات کو پورا کرنا اور جو ہے نیسیسری فنڈز کو کیری کرنا اس مقصد کے لیے یعنی کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ ضروری ہے چاہیے اس کو کیری آوٹ کرنا پول کرنا سی ایس شوپ کہتے ہیں the discipline of public finance describes and analyzes the government services subsidies and welfare payments and methods by which the expenditure to these ends are covered through taxation, borrowing, foreign aid and creation of new money تو یہ سارے methods ہیں جو ultimately جو government services دیتی ہے اور subsidies دیتی ہے government لوگوں کو اور خرچے کرتی ہے پیسہ کس طریقے سے collect کرتی ہے یہ taxation سے ہوتا ہے ادھار لینے سے بارو کرنے سے foreign aid سے ہو سکتا ہے یا پھر money printing فارم میں ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ government پیسہ collect کر کے لوگوں کی ضروریات پوری کرتی ہے تو وہ اس کو public finance کہتے ہیں according to the professor یوی ڈیلٹن the term public authorities refers to the government or state at all levels national state and local تو یہ سارے کے سارے انہوں نے definition کے آگے explain کیا جو پروفیسر یوی نے words use کے تے herald گروس جو define کہتے ہیں outline the types of governments whose finances are studies in public finance according to Taylor جو کہتے ہیں public finance studies the manner in which the state through its organ the government raises and spends resources required public finance is thus concerned with operation and policies of the fiscal the state treasury تو تارے کے سارے اوورال جہاں پہ بھی اگر ہم اس last والی definition پہ غور کریں جو public finance studies the manner in which the state through its organ یعنی کہ جو state ہے وہ اس کا جو government کا organ ہے اس کے ذریعے کیا کرتی ہے the government raises and spends پیسہ اکٹھا کرتی ہے پھر اس کو لگاتی ہے کس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کی سب سیڈیز دینے کے لیے public finance is thus concerned with the operation and policies of the fiscal یعنی فسکل policies کے ساتھ یہ منسلک ہو جاتی ہے public finance جو کہ state اس کے پاس خزانہ ہوتا ہے خزانے کے مالک ہوتی ہے جو finance کو deal کر رہتا ہے overall government کا representative مزید ہے the definition of public finance by mrs ursula hicks highlights the satisfaction of collective wants collective wants میری بھی ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے اس طریقے سے ہر پاکستانی کی ضرورت ہے education medical facilities تو یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ ہماری پوری ہو جائیں تو اس کو کون پورا کرتا ہے ہم expect کر رہے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے لئے یہ چیزیں provide کرے which in turn leads to the need to secure necessary resources لیکن گورنمنٹ کیسے کرے گی یہ ضروری ہماری پوری کرنے کے لئے سکول اور hospital بنانے کے لئے ٹیکس لگائے گی پیسہ collect کرے گی The definition of CS shoe and lie the scope of public finance for modern governments to include different types of expenditure and different sources of revenue ان کے خرچے بھی ان کی بھی ٹائپس مختلف ہیں اور سوچے جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں Income All the definitions stated above illustrate the scope of public finance From these definitions we can conclude that public finances an inquiry into the facts یہ inquiry ہے جس ہم find کرتے ہیں techniques principle theories rules and policies which shape direct influence and govern the use of scarce resources تو یہ definition economics کیا ہے کہ ہمارے پاس جو نیاب resources ہیں ان کم کم ہوتی ہے اس کے ساتھ deal کرتی ہے with alternative uses of the government تو government ان کے کیا کیا alternate use کر سکتی جو اس کے پاس resources ہوتی ہیں یہ سارے کے ساری public finance اس کے ساتھ deal کر لے آج کے لئے اتنا ہے آپ اس کو definition important ہیں ان کے ایک عددہ آپ ایک اچھی definition لگ آسان لگ اس کو یاد کر لیں کہیں لکھنی پڑے تو آپ کے کام ریڈنگ کریں گے تو آپ کے لئے میموری میں ہمیشہ کیلئے یاد ہو جائے گی اور پھر آپ کو سوڈیکٹ کو ڈیفائن کرنے میں پرابلم نہیں ہوگا مجھے یاد دیجئے خدا فر اللہ مجھے